غیر ملکی پروڈکٹ کا بائیکاٹ ٹیپو سلطان بحار انڈیا سے پوچھتے ہیں کوکا کولا اور ان جیسی بہت سی اسرائیلی کمپنیاں ہیں جو مسلمان اور اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں تو کیا ان کی پروڈکٹ کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کیا ہمیں اس سے گناہ ملے گا کاروبار دیکھیں ہر ایک کے ساتھ حلال ہے اسلام دشمنوں کے ساتھ بھی بزنس جائز ہے جب تک کہ گورنمنٹ لیول پر کوئی حکومت کی طرف سے پابندی نہیں لگتی بزنس کرنا جائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کاروبار کی ہیں حالانکہ وہ بھی اسلام دشمن تھے تو اس لیے پیپسی ہو یا کوئی بھی چیز ہو خرید و فروخ جائز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب غیر مسلم سے بزنس کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ بھی تو ہوتا ہے نخالی ان کا تھوڑی ہوتا ہے وہ الگ بات ہے کہ پیپسی پینے میں تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ تو مسلمان سے بھی پیپسی خرید کے پینے گے یا مسلمان کمپنی کی کولڈرنگ پینے گے تو وہ ویسی فائدہ نہیں ہے تو پیپسی کا بائیکارٹ کرنا ہے تو اس بیس پہ کریں کہ وہ ایسی جیٹی میدے میں بڑھا دیتی ہے بلکہ ہر کولڈرنگ ہی بڑھاتی ہے اس میں شگر لیول بہت زیادہ ہوتا ہے تو چاہے وہ پیپسی کولا ہو یا زمزم کولا ہو یا مکہ کولا ہو وہ سب کا پھر ایک ہی حکم ہے اس بیس پہ کوئی بائیکارٹ کرے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن اس بیس پہ بائیکارٹ کرنا کہ غیر مسلم کی ہے اسرائیل کی ہے تو کس کس چیز کا آپ بائیکارٹ کرو گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں سے کاروبار کیا ہے تو مفید چیز اگر ہے آپ کی صحت کے لیے تو آپ جب غیر مسلم یا اسلام دشمن سے بزنس کرتے ہیں تو آپ کا بھی تو فائدہ ہوتا ہے اس میں صرف ان کا تھوڑی ہوتا ہے اگر مسلمان اس طرح سے تجارتیں چھوڑ دیں گے تو اپنی تو پروڈکٹ ہے نہیں مسلمانوں کے پاس ان سے جو لے رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیں گے تو آپ کا بزنس بند ہو جائے گا آپ کا بزنس بھی تو ٹھپ ہو جائے گا آپ کی دکانے بند ہو جائیں گی یہ جو اتنی فرنچائز لوگوں نے کھولی بھی ہیں یہاں پر وہ تو سارے مسلمان ہیں ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے گا تو اس لیے پیپسی ہو یا کوکا کولا ہو یا کوئی بھی زمزم کولا یا مکہ کولا پہلے آیا کرتی تھی زمزم مکہ کولا آپ نہیں آرہی تو کوئی بھی اس ٹائپ کا کولا ہو تو وہ کولڈرنک ہونے کی بیس پہ آپ اس کو چھوڑیں شگر لیول اس میں بہت زیادہ ہے اس بیس پہ کے صحت کے لیے نقصان دے چاہے مسلمان بنا رہا ہے یا غیر مسلم لیکن اس بیس پہ کے غیر مسلم کا بزنس ہے تو وہ اس میں حلال ہے اس کے ساتھ بزنس ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے اپنے ملک کی بھی ایک پروڈکٹ ہے اور ایک دوسرے ملک کی بھی ہے تو اپنے ملک کو ترقی دینے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے تو دونوں پروڈکٹ کی اگر کولیٹی سیم ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو پروموٹ کریں جیسے چائنہ کو آپ دیکھیں پوری دنیا میں اپنی چیزیں پھیلا رہا ہے دوسروں کی نہیں لیتا وہ پروڈکٹ وہ کہتا ہے بھائی میں اپنے ملک کو ترقی دوں گا ہم کیا کر رہے ہیں ہماری کوئی پروڈکٹ ہی نہیں ہے اور ہے تو وہ اتنی لو کولیٹی ہوتی ہے لیکن اگر وہ بھی اسی لیول کی کولیٹی ہے تو پھر اپنے ملک کی معیشت کو ترقی دینے کی کوشش کرنی چاہیے